پیکجز لیمیٹڈ میں روز پیٹل کی آر این ڈی لیب کے بعد ٹیشو پیپر بنانے کا سب سے پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے روہ مٹیریل ایریا سے روز پیٹل ٹیشو پیپر بنانے کیلئے دو قسم کے وڈ پلپ ایمپورٹ کرتا ہے جن میں قدرے زیادہ فائبر پر مشتمل سوفٹ وڈ پلپ اور اس سے کچھ کم فائبر پراپرٹیز رکھنے والا ہارڈ وڈ پلپ شامل ہیں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ وڈ پلپ FSE سرٹیفائیڈ وینڈر سے لیا جائے تاکہ جنگلات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے سب سے پہلے سالڈ فارم وڈن پلپس کو پلپنگ مشین کے ذریعے لکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے ستر فیصد پانی پر مشتمل کنٹینر میں وڈن پلپ کو ایجیلیٹر کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے پانی اور پلپ پر مشتمل کیمیکل ریسیبی کے مکسٹر کو ریفائن کر کے ڈم چیسٹ میں شفٹ کیا جاتا ہے جہاں اس تیار مٹیریل کو مزید مکسنگ پروسس سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس میں یونیفارمٹی آ جائے ریفائن مٹیریل کو انٹرنل پائپنگ کے ذریعے ایک بڑی سی مشین کے ہیڈ باکس میں ڈالا جاتا ہے جہاں لیکوڈ مٹیریل کو بچھا کر اس کا پانی نچوڑا جاتا ہے اور پھر ریڈ کلر کی فیلٹ کے نچلے حصے پر شیٹ کی صورت میں چھپکا دیا جاتا ہے ویکیوم چیمبر میں فیلٹ پر شیٹ سے نمی مزید سکھ ہوتی ہے جہاں سے یہ فیلٹ ینکی مشین میں جاتی ہے اور تیار شدہ خوشک ٹیشو شیٹ کو فیلٹ سے اتار کر ٹرننگ کے بعد بڑے سائز کی ریلز پر چڑھا دیا جاتا ہے اگلے مرحلے میں تیار ریلز کو کرین کی مدد سے ریوائنڈر سیکشن میں بھیج دیا جاتا ہے اس مرحلے میں دو یا تین ریلز کو ملا کر ڈبل پلائی اور ٹرپل پلائی ریلز بنائی جاتا ہے تیار ریلز کو پاکنگ سیکشن میں پلاسٹک ریپنگ کے بعد سٹور روم میں شفٹ کر دیا جاتا ہے کنورجن یونٹ میں الگ الگ پروڈکشن ہالز میں بے ایک وقت مختلف اقسام کے ٹیشو پیپرز کی فائنل پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں جہاں مختلف نویت کی تیار ٹیشو ریلز سے ٹوائلٹ رولز، کچن رولز، فیشل ٹیشو پیپرز اور نیپکنز بنائے جاتے ہیں فیشل ٹیشو پیپرز کے لیے سوفٹ اور ریفائن ٹیشو ریلز کو انوائنڈنگ مشین میں رکھا جاتا ہے جہاں دو ریلز کو ایک ہی وقت میں انوائنڈ کر کے انٹر فولڈر مشین میں ڈالا جاتا ہے یہاں نہ صرف ٹیشو کو فولڈ کیا جاتا ہے بلکہ ایک شاپ کٹر کی مدد سے لاغز کی صورت میں کاتا بھی جاتا ہے تہ بتہ فولڈڈ لاغز مشین سے باہر آتے ہیں جنہیں ایک سکلڈ ورکر مخصوص تعداد میں کنویر بیلٹ پر رکھتا ہے فولڈڈ لاغز کو کٹر مشین سے گزار کر انہیں ڈبے کے سائز کے مطابق کاتا جاتا ہے موسیقی آٹومیٹک مشین ٹیشوز کو ڈبوں میں ایڈ کرتی ہے اور پھر پیکنگ سیکشن میں ان تیار ٹیشو پیپرز کے ڈبوں کو چھوٹے کارٹنز میں پیک کر دیا جاتا ہے روز پیٹل کے ٹیشو رول ہال میں کچن اور ٹوائلٹ رولز تیار کیا جاتے ہیں یہاں سارا پروسس ایک آٹومیٹک مشین میں ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے ریلز کو انوائنڈ کر کے ایک رولر سے گزارا جاتا ہے جہاں نہ صرف گلیو کی مدد سے دو شیٹس کو آپس میں چھپکایا جاتا ہے بلکہ ٹیشو پیپر پر ایمبوس افیکٹ بھی ڈالا جاتا ہے ایک الگ مشین پر ٹوائلٹ رولز کا کوڑ تیار کیا جاتا ہے جس کے لیے گتے کی ریلز کو گلیو لگا کر سٹیل روڈ پر چڑھایا جاتا ہے تیار شدہ کور کو مشین میں انسٹ کیا جاتا ہے جہاں اس پر ٹوائلٹ ٹیشو پیپر چڑھایا جاتا ہے ٹوائلٹ پیپر کے ان تیار لگز کو پھر ایک کنویر مشین کے ذریعے کٹر مشین میں پہنچایا جاتا ہے جہاں ان لگز کو چھوٹے چھوٹے سائز میں کار دیا جاتا ہے تیار ٹوائلٹ پیپر رولز کو ڈیوائیڈر مشین کے ذریعے پیکنگ سیکشن میں بھیجا جاتا ہے جہاں سنگل، ٹوائن اور دس ٹوائلٹ رولز کی کیٹیگریز میں انہیں پیک کیا جاتا ہے ٹوائلٹHy juice ٹوائلٹ روز پیٹل پروفیشنل کے اندر نیپکن سیکشن میں ٹیشو ریلز کو انوائن کر کے خاص قسم کی پرنٹنگ مشین سے گزارا جاتا ہے جہاں پر کلائنٹ کا لوگو پرنٹ کیا جاتا ہے یہاں رولر کے ذریعے ایمبوس اپیکٹ دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک خاص مشین کے ذریعے پرنٹنگ کالٹی کو چیک بھی کیا جاتا ہے پرنٹی تیشوز کو پھر فولڈنگ مشین میں نیپکنز کی شکل دے کر تیار نیپکنز کو ایک کنویئر بیلٹ کے ذریعے پیکنگ کے مرحلے میں بھیج دیا جاتا ہے موسیقی